اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم حافظ تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حافظ تاریک ساتھ سچاسی وفاق مدارس انفو جیسا کہ آپ معلوم ہیں میں نے کہلی آپ کو ان فارم کر دیا تھا آج جو ہمارا ٹاپک کو بڑا وہ ہے فارم نمبر تین پھر کرنے کا طریقہ اب فارم نمبر تین کے اندر کیا ہے فارم میں جو تین ہے وہ مسننہ سنات سے مطالق ہے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے سنات کہیں گم ہو جاتی ہیں درانے سفر یا گھر میں زائے ہو جاتی ہیں یا پانی میں خراب ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں مسننہ جو فام ہے افاق مدارس طرف سے یہ جاری کرتا ہے یہاں ایک ضروری بات آپ کو بتاتا چلو کہ یہ جو فام ہے یہ صرف مسننہ سنات نکلوانے کے لیے ہے بینہ کسی درستی کے مطلب جس طرح جس حالت میں افاق مدارس ان کا ریکارڈ ہے اسی ریکارڈ کے مطابق آپ کو یہ سنات جاری ہوں گی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اگر آپ کی مقصد اس میں کوئی تبدیلی بھی ہے یا آپ کے آئیڈی کارڈ یا ان چیزوں میں کچھ فرق ہے تو ان اس فام کے ساتھ آپ کو درست کی والا فام بھی ہو کرنا پڑے گا یعنی ان کے لیے کر الگ سے کوئیف ہیں یعنی مسننہ سنات بھی ہیں اور ساتھ درست کی بھی ہے تو اس کے لیے جو ہے مطلب کوئیف تھوڑے سے مختلف ہیں تو آج کا چونکہ ہمارا ٹاپک صرف مسننہ سنات کا جو فام بھیل کرنا ہے تو ہم اسی طرف ہو کرتے ہیں اور دوسری ایک ضروری بات یہ ہے کہ جو بہت سارے مطلب ہے کچھ مجھے کاغت بغیرہ مصول ہو رہی ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھئی ہمیں آپ جو اپلیکیشن ہے وہ فاکم دارس کے نام مختلف قسم کی مطلب مسننہ تبدیلی کے لیے جزوی تبدیلی کے لیے حالیکہ میں آپ کو ہر چیز بتانے کی کوششی کرتا ہوں اس کے باوجود یہ کہتے ہیں طلبہ تلبا جی آپ ہمیں درخواست سیم تو سیم لکھ کر دیں وائٹ وور کے اوپر تا کہ ہم وہی درخواست لکھ کر جائیں اور اس پہ موہر وغیرہ جامعے کے لئے والیں ہمیں درخواست لکھنا نہیں آتی اکثر یہ مدارس والے جو کلبل کے میری ایک جامعے والے سینال صاحب سے مات بہت ہوئی ہے تو ان کو قیدہ بتانے کے باوجود بھی انہوں نے کہا جی مجھے اب اس فون پر لکھوا دیں تو میں نے ان کو فون پر ہی بتایا اب اسی طرح درخواست لکھنی ہے تو اس بارے میں بھی آپ مجھے اپنے جو نا کامٹس باقس اندر ہو دیں رہ دیں کہ آیا کہ کتنے طلبہ و طالبات یہ چاہتے ہیں کہ ان کو میں یہ درخواست بھی لکھ کر دوں اور اسی طرح اخباری بیان ہے اشتہار ہے وہ اکثر پوچھتے ہیں جی اس میں کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا وضاحت کیا کرنی ہے اسی طرح وہ اسٹام پیپر کا کہتے ہیں اس کے اندر کیا لکھنا ہے تو اس میں سے کسی بھی طالب علم یا طالبہ کو اگر کوئی مشکلات ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہاں ہمیں درخواست کے بارے میں بتائیں لکھ کر بتائیں یا سٹام پیپر کے بارے میں لکھ کر بتائیں یا اخباری اشتہار کا جو تراشہ ہے اس میں کیا لکھنا ہے وہ بتائیں تو جو جو حضرات اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی ان کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو مجھے کامٹس باقس میں ضرور لکھیں تو میں انشاءاللہ ان کی ضرور رہنمائی کروں گا انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں اپنے فارم کی طرف جی اب آپ کے سامنے سترین کے سامنے فارم ہے اچھا کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ جو میں یہ ویڈیو بناتا ہوں کل غلطی سے میں آپ کو بتا بیٹھا کہ یہ کیمرے کے ذریعے بناتا ہوں بلکہ یہ میں موبیل کے کیمرے کے ساتھ بناتا ہوں تو اس وجہ سے نا جب اس کو زوم کرتے ہیں وہ تھوڑا سا اس کا ریزلٹ وغیرہ صحیح نہیں آتا تو اس کے لئے میں مادت کھا ہوں تو اب چلتے ہیں فارم کی طرف سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو متعلقہ طالب علم ہے وہ یہاں پر اپنی تصویر لگائے گا اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا تھا جب فارم نمبر تین کے اندر صرف طالب علم اپنی پکچر لگائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ تین قسم یا کسی بھی قسم کا کوئی فارم ہے نا تو صرف جو مکمل تبدیلی والا ہے اگر وہ طالبات ہے اور اس کی مکمل تبدیلی ہے تو اس صورت میں تو طالبہ کی یہاں پکچر لگے گی اس کے علاوہ کسی بھی تبدیلی میں مسنع میں یا جزوی تبدیلی میں یا ڈیٹ آف برت کی تبدیلی میں کسی قسم کی طالبہ کسی طالبہ کی یہاں پکچر نہیں لگے گی سوائے مکمل تبدیلی کے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ دفتری کاروائی ہے جب ڈاک وصول ہوتی ہے دفتر کو تو اپنا ڈاک نمبر لکھتے ہیں اور وصولی کی ڈیٹ لکھتے ہیں اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اب یہی پہلے کی طرح سب سے پہلے تو رقمت تسجیل لکھنا ہے اس رقمت تسجیل کو ریجسٹریشن نمبر بھی کہتے ہیں آپ کو کئی دفعہ آلڈی بتا چکا ہوں تو یہاں سب سے پہلے سٹوڈنٹ اپنا کیا کرے گا رقمت تسجیل لکھے گا اس کے بعد یہ سارے درجے ہیں اب یہ میں نے تو سارے درجے فیل کیا ہوا ہے مطالقہ جامعہ بھی لکھا ہوا سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے جو ہے نا مطلب ہے کہ اس مکمل آپ نے اپنا ساند یہ میں نے سارے فرضی لکھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے آپ کہ اس میں حفظ کی صند نہ ہو ہو سکتا ہے آپ متوسطہ کی صند نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جو جو آپ کے پاس اصناد ہیں جو آپ نے افاق مدارس سے پاس کیا ہوا ہے ریکارڈ آپ نے صرف ان درجات کو یہاں مینچن کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے خانے اگر جیسے متوسطہ یا حفظ آپ کا نہیں ہے تو آپ اس کو آپ گراس کرتے ہیں پوری لائن کو ٹھیک ہے یا نہیں لکھیں گے تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا یا اس میں آپ نیل بھی لکھ سکتے ہیں جو درجات آپ کے نہیں ہیں اور جو جو درجات آپ نے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ سارے درج کریں گے پہلے ان کا درجہ لکھیں گے پھر اس کا جامعہ کا مطلقہ جو ہے اس کا ڈریس وغیرہ اس طرح رول نمبر اور آپ سنے امتحان لکھیں گے یہاں تک ہو گیا کمپلیٹ اب اس کے بعد اگلا وہ ہے جو شکہ وہی ہے کہ گمشدہ اصنات جن کی مصنع حاصل کرنا مطلوب ہے اب دیکھیں انہیں حفظ متوسطہ یہ سب کچھ دیا ہوگا ہے تو آپ نے صرف اپنے مطالقہ اصنات والے خانے میں ٹک لگانا ہے باقی کو آپ نے کراس کر دینا ہے اب مثال کے طور پر مجھے حفظ کی سنات دینی چاہیے متوسطہ میری نہیں ہے یہ آمہ کی میری موجود ہے تو خاصہ آلیہ اور آلیہ کی اصنات جو ہیں مجھے یہ درکار ہے ہو سکتا ہے آپ کو صرف آلیہ کی چاہیے وہ صرف گم ہو گئی ہو یا ہو سکتا ہے صرف آلیہ کی سنات آپ کی گم ہو گئی ہو تو آپ نے جو آپ کی مطلوبہ سنات ہو صرف آپ نے اس کو ٹک مار کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کراس لگا دینا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کی اصنات ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہیں تین بھی چار بھی جتنی بھی ہوں اب یہاں آجاتے ہیں قوائف اب جو امیدوار ہے اگر چاہے وہ طالب علم ہے یا وہ طالبہ ہے تو یہاں اپنے وہ لکھے گا قوائف لکھے گا جیسے میں دوشن خان والد والد نام زبیر خان زلہ سواد اب ایک آپ درست کی کروا رہے ہیں اور یہ ایک ہے موبیل نمبر امیدوار کا جو ہے یا میں نے اپنا موبیل نمبر لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر وہی ہے کہ جو امیدوار ہے وہ اپنے دسخط یہاں کرے گا اس کے بعد یہاں نشان ہے امگوٹھا امگوٹھا کا وہ کرے گا اس کے بعد جو ڈیٹ ہے وہ اس دن کی ڈیٹ لکھے گا جس دن اس نے فارم فل کی ہے اس کے بعد پھر وہی ہے نیکس جو ہے جامعہ کی طرف سے ہے یہاں مدرسے کا جو محتمم ہوگا متعلقہ مدرسے کا محتمم ہوگا اس کا کیا کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر اپنے دسخط وغیرہ کرے گا یہاں مدرسے کی موہر لگی یہاں وہ ڈیٹ لکھے گا اور یہ جو ہے ساری کہہ دفتری کاروائی ہے اچھا ایک ضروری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب مسننہ سند ہے اب وہ تین سندیاں اور آپ نے تین جگہ سے پڑھا ہے مثال کے طور پر تین مختلف مدارس میں پڑھا ہے تو آپ کو مدرسے کے لیٹر پیٹ کے درخواست تو ہر جامعہ سے لکھوانی پڑے گی جو کہ میں مسننہ سندو کا لینے کا طریقہ کار اور کوئف وہ پہلے اس آل ریڈی اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن یہ جو فارم ہوگا یہ فارم اس جامعہ سے آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا جہاں آپ نے سب سے بڑا درجہ پڑھا ہوگا مثال کے طور پر آپ کی آلیہ اور آلمیہ کے اثنات گم ہوگئی ہیں اور آپ نے دونوں مختلف مدرسوں سے پڑھا ہوا ہے تو آپ جہاں سے آلیہ پڑھا ہے وہاں سے بھی لکھوائیں گے لیٹر پیٹ کے درخواست تو آلمیہ والے جہاں پڑھا ہے وہ درخواست بھی لکھوائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فارم ہے یہ وہاں سے اٹیسٹیشن ہوگا یہ اس مدرسے کے مہتم کے دس قطر مہر لگے گی جہاں آپ نے آلمیہ کا درجہ پڑھا ہے مطلب یہ کہ جہاں آپ نے بڑا درجہ جو پڑھا ہوگا جو آپ کے سنات گم ہوئی ہیں جو درجہ سب سے بڑا درجہ ہوگا وہاں سے آپ نے یہ جو فارم ہے وہ آٹیس پرانہ ہے باقی میں مسنح سنات کی جو فیسے ہیں وہ آپ کو آلیہ ڈیم بتائی چکا ہوں تو یہ آج کے ہمارے جو تیم فارم ہے یہ مکمل ہوگئے پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک جو بھی ہوگا پوسٹ میں آپ کے کومنٹس کا بھی مجھے انتظار رہے گا کہ جو حضرات چاہتے ہیں طلبہ طالبات کے ہمیں درخواست لکھ کر دیں یا سٹام پیپر کے بارے میں مکمل طور پر لکھ کر بتائیں یا جو اخبار اشتہار کا تراشہ ہے وہ لکھ کر دیں تو ضرور کومنٹس پر سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے فی امان اللہ